اسلام علیکم میری پیاری پیاری سہیلیوں کو میرا پیار بھر اسلام اور میری نئے آنے والی سہیلیوں کو خوش آمدید میری جتنی بھی نئے آنے والی سہیلیوں ان سب کا بہت بہت شکریہ اور جو پرانی ہیں ان کا تو شکریہ ہے شکریہ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے تو اس کو اسکپ کر کے بلکل بھی مت دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف تو جی یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ کریم اس لیے شو کروا رہی تھی کیونکہ مجھے کافی کمنٹس آتے ہیں کہ آپ ہی ہماری کریم صحیح بیٹ نہیں ہو رہی گرمی کی وجہ سے وہ اچھی طریقے سے ویپ نہیں ہو پاتی تو پلیز 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 میری پیاری پیاری سہیلیوں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ ویپنگ ویپ کریم ہی یوز کریں نہ ہی آل پرز کی نہ ہی دوسری کوئی کریم کم سے کم میری ریسپی بناتے ہوئے نہیں یوز کیا کریں اس سے دیکھیں پھر آپ کی ریسپی خراب ہوتی ہے اور نام ہوتا ہے میرا خراب تو اگر آپ لوگ میری ریسپی ٹرائے کریں تو ویپنگ ویپ کریم ہی یوز کریں اور یہ کوئی مارکٹنگ نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایک بہنوں والا مشورہ ہے آپ سے مجھے تو ویپنگ ویپ کریم والے جانتے بھی نہیں ہیں کہ میں کون ہوں اور ان کی اتنی پروموشن کرنی ہوں لیکن یہ میرا تجربہ ہے اور میں نے یوز کی ہوئی ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ سب سے بیس جو ویپ ہوتی ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستان کا ایٹموسفیر بہت زیادہ گرم ہے اور یہاں پر گرمی بہت ہوتی ہے تو دوسری کریموں کو بیٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈبل بوائلنگ کرنا پڑتی ہے ڈبل بوائلر میں جو ہے ایک میں آئیس رکھیں ایک میں ویپ کا باول رکھیں اور پھر اس کے بعد چل کریں اور پھر اس کو ویپ کریں تو بہت ایک لمبا پروسی�ر ہو جاتا ہے لیکن ویپینکھوکہ سے ویپ کریم ایک ایسی کریم ہے جو آپ صرف چل کرنے کے بعد 6 سے 7 گھنٹے چل کریں اور اس کے بعد ویپ کر لیں پھر دیکھیں گا آپ کی خرار بہت اچھی tik сбر ہوتی ہے مصوری میں رکھیے گا کریں گا کہuve System چل ہو جائے اور اس کے بعد اس کو جب ہم سیٹ کریں گے نا تو یہ بہت اچھا سا سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم بنا لیتے ہیں بھائی اپنے چھوٹے چھوٹے ننے مننے سے بکرے تو یہاں پر میں نے فاؤنڈ لی ہے اچھا مجھے ایک کوششن یہ بھی بہت آتا ہے کہ آپ ہی ہمیں فاؤنڈ کہاں سے ملے گی تو جتنی بھی بیکری آئٹم جہاں آپ سے ملتے ہیں آپ وہاں سے جا کے معلوم کریں گے تو وہاں پر فاؤنڈنٹ بھی ہوتی ہے اور آپ کو ہر کلر میں مل جاتی ہے اور اگر آپ کو یہاں سے نہیں لینی تو آپ آن لائن فیس بک پیجز بھی ہیں آپ وہاں سے بھی آرڈر کر کے منگوا سکتی ہیں اور وہ بھی بہت اچھی آتی میں نے آرڈر کی تھی تو میری ماشاءاللہ سے اچھی ہی آئی تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم جہاں اس کا فیس بنا رہے ہیں نوز بنا رہے ہیں اور ہلکی ہلکی سے اس کی نوز کی شیپ دے رہے ہیں اچھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پلیز 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 ہسیے گا نہیں یہ میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا تھا بکرا بنانا تو جیسا بھی بنے آپ لوگ اسے قبول کر لیجئے گا ایسا نہیں کیجئے گا کہ میرا مزاکی بنانے لگ جائیں کہ بھائی یہ بکرا ہے کیونکہ میرے سامنے کوئی بکرے تو رکھے ہوئے نہیں تھے میں نے تو اپنے دماغ میں امیجن کیا کہ یار کیسے دکھیں گے بکرے تو بس جو میرے دماغ میں آتا گیا وہ میں بناتی گئی اور یہاں پر میں نے بنا لیے بکریں کیونکہ آج تک یوٹیوب پہ کبھی بھی کسی نے بکرے بناتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی بکرا کیک کی تو میں نے کہا کیوں نہ کچھ ڈیفرنٹ کیا جائے اور آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ مہرین ہمیشہ کرتی ہے کچھ ہٹ کے کچھ ڈیفرنٹ کچھ الگ اور کچھ یونیک تو یہاں پر ہم نے بنا لیے کربانی پہ ہو جائیں گے تو یہاں دیکھیں ان کے میں کان بنا دیتی ہے اچھا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اگر آپ لوگ بنائیں تو کان لٹکے میں بنا گئے گا میں نے اس کی کان کھڑے بنا دی ہے تو اس لیے خوبصورت نہیں لگ رہے لیکن آپ لوگ اگر بنائیں تو کانوں کو تھوڑا سا نیچے کی طرف فولڈ کر دی جائے گا تو وہ زیادہ اچھے لگیں گے ہمارا ایک بکرا ریڈی ہو رہا ہے اور اس کے سنگھ بھی لگ گئے ہیں تو اب اسی طریقے سے دوسرے بکرے کا جو فیس ہے اسے بھی ہم ریڈی کر لیں گے اور اگر آپ کو فاؤنڈنٹ کے اوپر ہی فاؤنڈنٹ پریس کر کے لگانی ہو تو ہلکا سا پانی جو ہوتا ہے وہ اگر آپ لگا دیں گے تو اچھی یہ فکس ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے بکرے کا موہ بھی تھوڑا کمی لگ رہی تھی میں نے کہا اس کی بلیک آنکھیں اور لگاؤں کیونکہ یہ اندھا اندھا سال ہے مجھے خود کو بہت ہسی آ رہی ہے بکرے بناتے ہوئے کیونکہ میں نے کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں بنائی ہے اور پلیز 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 اس پہ بھی بیٹ کمنٹس کرنا مس شروع کر دیا جگہ کہ آپ نے کےک کے اوپر ہی بکرے بنا دیئے تو دیکھیں ہم کیا بکرائید میں بکرہ کھاتے نہیں ہیں تو جب بکرائید میں بکرہ کھا سکتے ہیں تو کےک کے اوپر بکرہ بنانے میں کیا مسئلہ ہے اور یہ پورا فاؤنڈنٹ سے آپ اس کو ایزیلی کھا سکتے ہیں اور بچوں نے تو کیا کیا کےک بننے کے بعد اس بکرے کو لے کے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہے زبا کیا اور پھر مزے لے لے کے کھایا ہے تو مجھے بہت ہسی آ رہی تھی وہ ویڈیو میں شیوٹ نہیں کر سکی کیونکہ میں آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کتنی آسان ہے یہ ریسپی بنانا منٹوں میں آپ بھی بنا لیتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اسپیشلی جو آپ اسپیشلز کیک بناتے ہیں اس میں بہت محنت ہوتی ہے بہت ٹائم لگتا ہے بیچ بیچ میں رکنا پڑتا ہے ویٹ کرنا ہوتا ہے کیک کو چڑھ کرنا ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑ اسی تھکاوت ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں جا کے تو ہمت ہار جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھے اس کے پاؤں بھی بنا لیے ہیں اور یہ بکرا جو ہے ہمارا بیٹ گیا آرام سے اور اس کے پاؤں جو ہے میں نے ہائیلائٹ کرنے کے لئے تھوڑے سے وہ بلیک دے دی ہیں شیڈز تاکہ جو پاؤں جو کہتے ہیں نا جب وہ چلتا ہے تو نیچے جو پاؤں کی خور کہتے ہیں نا تو وہ جو ہے بلیک بلیک ہو جاتی ہے تو یہ بنا لیے اور اس کے بعد میں اس کے دم بھی بنایے دیکھیں بھائی اور یہ بیٹھا ہوا ہے تو اس لئے اس کے دم بھی چھوٹی سی دم بنا دی اس کے بعد اس کی رسی باننے کی ورنہ تو بکڑا ہمارا بھاگ جاتا تو رسی بھی میں نے بنا دی جی تو اس کے بعد ہمارا بکڑا تو ہو گیا تو تیار اب ہم کر لیتے ہیں اپنے کیک کو فرنیشنگ اور اب یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا چلڈ ہو چکا ہے تو یہ اچھی طریقے سے فرنیشنگ میں آ جائے گا اچھا تو اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں اپنے تھم نل پر میں آ جاتی ہوں تو میں یہ کیک بنانا چاہ رہی تھی شوانہ انٹی کے لئے ماشاءاللہ سے ان کے پوتے کی حقیقے کے لئے لیکن پھر کیونکہ ان کا جو ہے ابھی حقیقہ نہیں ہوا اور وہ بکڑا ہیت کے بات کریں گی تو اس وجہ سے پہ میں نے کہا یہ بکڑا ہیت کی ریسپی لوگ مجھے کافی کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ یہ اب بکڑا ہیت سپیشل کوئی کیک ابھی تک شیئر نہیں ہوا آپ کا تو اس وجہ سے میں نے یہ ابھی شیئر کر لی ویڈیو لیکن میں ایڈوانس میں ہی شوانہ انٹی کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دونوں پوتوں کو صحت اندرستی والی زندگی عطا فرمائے لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کے بچوں کو ان کا نام روشن کرنے والا بنائے آمین سم آمین اور اگر شوانہ انٹی آپ کو یہ پسند نہ آئے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ حقیقے میں یہ آپ کو بنا کے آپ کے گھر پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دینے اور اتنی زیادہ خوبصورت مجھے نہیں لگے تھوڑے بیٹھے بیٹھے زیادہ مجھے بچوں نے کہا ممہ اس کو تھوڑا ہائٹ تو دیتی میں نے کہا نہیں بیٹا آج کل سستے بکرے بہت مشکل سے مل رہے تو میں نے سستے والے بکرے بنائے مہنگے بکرے وہ میں نے نہیں بنائے کیونکہ آج کل بکرے اگر تھوڑی سی بھی ہائٹ ہو بکروں کی تو ان کی تو ڈیمانڈ ہی آلگ ہو جاتی ہے بھائی ایک کے ایک دو دو لاکھ سے کم کے بکرے مل ہی نہیں رہے تو میں نے یہ بنائے تیس چالیس ہزار والے بکرے اس لئے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں تو جی ہمارا فائنل لک یہ دیکھیں ہمارے جھکے جھکے سے بکرے یہ دیکھیں یہ مجھ پہ چلے گا میرے بکرے بھی میرے اندر بھی جتنی آج زی ہے نا لوگوں سے جھکے ملنے کی بات کرنے کی محبت کرنے کی تو میرے بکرے بھی بلکل میری طرح ہی ڈاؤن ٹو ارث ہے بھائی اپنے موم یہ میٹھو جب آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا فالد ہو جائے جبھی بھی آپ کی کوئی ریسیپی خوبصورت نہ دکھے یا پھر کوئی اس میں کمی رہ جائے تو آپ جو ہے اسی طرح کی بہانے بنا لیا کریں تو بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آرہی ہے تو بھائی لائک تو کر دو ابھی تک لائک بھی نہیں کیا آپ نے بس ویڈیو دیکھے جا رہے ہیں اور ہاں جو میرے چینل پر نیو ایڈیو نے سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور میری سہیل ہی بن جائیں اور میری سہیل ہی بننے کے بعد مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ میری نیو سبسکرائبر ہیں اور کہاں سے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب مجھے انڈیا سے کمنٹس آتے ہیں مجھے آپ یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے پڑو سے ملک پالے بھی مجھے پسند کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو جو جو انڈیا سے بہتر رہے ہیں وہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پر ہم لے کر آگئے تھے ان کو ڈرائنگ روم میں تیکھیں بھائی ہم اپنے بکروں سے کتا پیار کرتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں سجا کے رکھا ہوا ہے ہم نے ایک آدمینا بھی ویڈیو ڈالی تھی وہ کہہ رہے تھے میں تو اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے بکرے، اوٹ اور گائیں رکھتا ہوں تو ان سے ہی میں نے انسپائر ہو کے میں نے سوچا میں بھی اپنے بکرے ڈرائنگ روم میں ہی باندھوں گی تو یہاں پر ہم لے کر آگئے تھے اس کے بعد بھائی آج جو سرپرائز تھا وہ یہ ہے کہ عباد نے آج بلاغنگ کی مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بوسہ ہے اب میں مناتا ہوں اپنے بکرہ دکھاتا ہوں کیمرا شای اتنے ہیں کہ جیسے کیمرا ہونا ہوتا ہے تو عباد خاموش ہو جاتے ہیں لیکن آج خود ہی عباد موبائل لے کے گئے اور پھر انہوں نے ویڈیو شوٹ کری اور بلاغنگ کر رہے تھے تو میں نے آج سوچا کہ بھائی آج اے وائس آور نہیں کیا جائے بلکہ عباد کے ہی بلاغنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میری کھانو نالی ہے اب دوں گا اس گائے کو آپ چلتے ہیں گائے کو دینے اپنے بکرہ دیں اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خاص کیل رکھی گا اللہ حافظ ملتی ہے پانی ٹھیک ہے پانی چکا خانا میں دے دیا اب چلتے ہیں گھر کے ذرہ